الرحمن الرحیم مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباس سے آپ کا میزبان میاں تاہر فتاوہ آن لائن کے ساتھ حادری خدمت ہے یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں اثر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے اور ریکارڈڈ سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی سے دستیاب ہے یہ پروگرام بہنوں اور بائیوں کی سہولت کے لیے روز مرہ زندگی میں مشکلات اور مسائل کے باعث کوئی دکت ہو اس کی صحیح اور بروقت رہنمائی کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے اگر آپ کو بھی کوئی دینی معاشی قاروباری خاندانی نکاح اور طلاق کا مسئلہ درپیش ہو تو معروف عالم دین مفکر مدبر محقق اور اتحاد عالم اسلامی کے دائی حضرت مولانا محمد اسحاق کریمیہ مسجد جان والے آپ کے سوالات کے بروقت جوابات دیں ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800 1177 یاد رہے کہ مولانا محمد اسحاق صاحب کی مسجد کریمیہ کے اندر ہر جمعت المبارک کے روز ایک علمی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے مزید وضاحت درکار ہو کوئی مسئلہ درپیش ہو یا کوئی دلیل دیکھنا یا پوچھنا چاہیں تو وہاں حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب سے ملاقات ہو بھی سکتی ہے اور مزید وضاحت طلب بھی کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کی اتدا کرتے ہیں مولانا ہمیں سب سے پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ بعض لوگ اپنے ڈرائنگ روموں کی خودصورتی اور زینت کے لیے گھر کے اندر مجسمہ رکھ لیتے ہیں آیا اس کی شریع طور پر اجازت ہے ڈرائنگ روموں میں یا گھروں میں مجسمے رکھنے کی کوئی اجازت نہیں اسلام نے مجسمے تو بطپرست روم کا اشہار ہے انہیں کی گھروں میں ہوتے ہیں صرف بچیاں جو ہیں نا وہ اگر گڑیاں رکھیں وہ مجسموں کی شکر میں گئی ہوں تو ان کے لیے اجازت ہے لعب اور بنات جو ہے نا بچیوں کے لیے کھلونے وہ بے شک مجسموں کی شکر کے بنے ہوئے ہیں صرف ان کے لیے اجازت ہے باقی جو ہے نا زینت کے لیے ڈرائنگ روم سجانے کے لیے روگ رکھتے بڑے بڑے مجسمے یہ اسلام میں ان کی کوئی اجازت ہے دوسرا سوال ہمیں موصول ہوا ہے حکیم مختار صاحب کی طرف سے کہ دو انبیاء اکرام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا ذکر آتا ہے وضاحت فرما دیجئے دو عمدیاء علیہ السلام جن کے بارے میں آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر آتا ہے بھائی مختار صاحب نے جن کا پوچھا ان میں سے ایک کے بارے میں سب کا اتفاق ہے جو بھی سیل افیدہ مسلمان ہیں کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں زندہ ہے مقیامت سے پہلے نازل ہوں گے اور آز امام المہدی کی اقتضاو نماز دی پڑھیں گے انتجال کو قتل کریں گے دوسرے نبی جنہینہ حضرت عدریس علیہ السلام ان کے بارے میں اختلاف ہے کئی بڑے بڑے محقق علامات جن میں امام بن سیمی ارمت اللہ ربی سامرہ وہ تو مانتے ہیں کہ وہ بھی اٹھائے گئے اور زندہ آسمان پر ہیں اہل کتاب بھی یہود نصارہ یہی کہتے ہیں مگر بہت سے علماء اسلام کے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا اٹھایا جانا کسی ساتھ سری دلیل سے ثابت نہیں ہے سورہ مریم نے جو اللہ تعالی نے فرمایا اس کی تشریف میں اختلاف ہو گیا کچھ تو کہتے ہیں مکانان علیہ آسمان ہے کچھ کہتے ہیں کہ آسمان نہیں صرف مرتبہ ان کا اللہ نے مران کیا بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا رفع بلکل صحیح ہے حضرت عدریس علیہ السلام کا اگر کوئی مانے تو کوئی گمرائی نہیں خواب سری دلیل نہیں کیا اسلام علیکم مولانا تشریف فرمایا پوچھئے آپ بھائی فطرانے نے مطلق جی پوچھ رہا ہے کہ فطرانہ کنہ ہے تے مہمان دا فطرانہ کارالیاں دینا ہوں دا یا مہمان نے خود دینا ہوں دا جی جی کنے گندم دینی ہوئے مسئلہ کی روش ہے تو میرے بھائی گندم کے علاوہ جو دوسری جنسے ہیں نا وہ تو ایک سواہ دینا چاہی ہے ٹوپا جو ہمارے اڑائی کلو بنتے ہیں اور گندم جو ہے نا اس کے بارے میں صحیح صریح حدیثیں جو ہے نا وہ نیس سے ساتھ ہیں کہ آجا ٹوپا مسئلہ تو یہ ہے مگر چونکہ اس زمانے میں یہ ٹوپا وغیرہ مسکین کے کھانے کے لیے کافی ہوتا تھا تو بھائی اصل میں تو بات یہ ہے کہ مسکین کو کھانا ملنا چاہیے جو صبح و شام وہ کھا سکے عید کے دن تو وہ آرام سے اپنے گھر بیٹھ کر گزارہ کر سکے اس لیے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپا دیکھنے کی بجائے ہم اس دور میں دیان الزاری سے سوچیں کہ صبح و شام میں درمیانہ دردہ کا کھانا جو میں کھاتا ہوں اس پر کتنے پیسے لگتے ہیں دینے تو اتنے چاہیے باقی اگر کوئی لکھی پڑی بات پڑی عمل کرنا چاہیے تھا وہ میں نے بتا جا کہ باقی جنسوں میں سے سوا گندم میں سے نہیں سوا مہمان دا گھرہ رہے ہیں دینا فترانا یا مہمان نے خود دینا ہے مہمان اگر تو کئی جن سے آپ کے پاس ٹھہرا ہوا رہا تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا دے دے کوئی بات نہیں ویسے آپ کے ذمہ لازم نہیں مہمان کو خود اپنانا دینا چاہیے عورت جی نمک چک سکتی ہے انڈیرہ نمک چک سکتی ہے پھر اس کو تھوک دے نمک میرے چک سکتی ہے عورت جیڑا زیور پینے آندا ہے وہ دے تے زکاة ہے یا نہیں زکاة اس پر بھی ہے پینا ہوا یہ گھر میں رکھا ہوا زیور جو ہے نا سارے ساتھ طورے سے زیادہ سونا اس پر زکاة ہے سونا دے فجر کی سنتوں کے بعد بعض لوگ مسجد کے اندر دائیں کروڑ پہ لیٹ جاتی ہیں آیا ایسا کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پھر لے کال لے لیں جی کال لے اسلام علیکم سلام علیکم فتاوہ آنلائن جی جی فتاوہ آنلائن بھائی شامل علیکم شامل علیکم جی واریکم السلام آمار رحمت اللہ جی جی میرا سوال ہے جی جی مولانا صاحب صاحب سے جی یہ جس تھی یہ سنی کے تعداد ہے بڑے اکثر ان کا اپس میں ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے تو ان کے درمیان دونوں فرقوں کے درمیان اتحاب پیدا کرنے کے لیے وہ کونسی وجوہات ہیں کہ ان کے درمیان اتفاق پیدا ہو یہ جس تعداد ہے کہنا یہ ختم ہو یا کم ہو جائے آپ کو سجیسٹ کریں کہ وہ کونسی اہم باتی ہیں یہ بات لمبی چوری جائے اس کا تو وقت نہیں سیڑھی سی بات ہے میرے بچے کہ اگر لوگ چاہے نہ کہ سارے لوگ ایک قطیدے پر آج ہیں تو اس طرح تو اتحاد ہونے سے رہا یہ تو نہ ہوا نہ کبھی ہو سکے گا لوگوں کا علم علا گرہ گیا ان کی تخریق جدی جدی ہے ہونا یہ چاہے کہ سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اس بات پر آج ہیں کہ جو شخص دیانی داری سے قرآن و سنت سے جو کچھ سمتا اس کو اس پر عمل کرنے دیں اس کے ساتھ جانگنا کریں اس کو اپنا دینی بائی سمجھیں مل کر نمازیں پڑھیں جنازوں میں شریکوں رشتے ناتے کریں تحمل اور بردباری دیانا بیٹا اصل کام یہ ہے اگر آدمی میں حوصلہ ہی نہیں وہ کہتا نہیں بس جو میں کہتا ہوں لٹ لے کر لوگوں کے پیچھے پڑھ دیا سارے یہی مانیں تو پھر فسادات ہی ہوں گے لوگوں کو رہنے دیں ان کا خدا ان سے پوچھے گا کہ مراتیدہ صحیح تھا یہ نہیں اپنی حق تک کوش کرنی تھی یہ کہ اللہ رسول کا ارشاد دیا اس کا کیا مفہوم ہے جو بھی کسی نے سمجھا ہے انشاءاللہ وہ جنت میں ہی جائے گا وہاں سارے غصے اور ناراضی ہیں یہ کینے اللہ تعالیٰ کہتا میں نکال دوں گا بائی بائی بن کر رہیں گے یہاں بھی چاہیے کہ لوگ برد باری سے تحمل سے کام لیں اپنے حقیدے پر جمع رہے مگر دوسروں کو بھی جینے کا حق دیں اس کے بغیر کوئی چہرہ نہیں ایسا دور کبھی بھی نہیں آئے گا کہ سارے لوگ ایک ہی بات پر متفق ہوئے یہ تو مشکل ہے عقل مختلف ہیں لوگوں کی تحقیق الگ الگ یہ اور بات کریں لاہور سے آئے ہوئے ہیں دی فرمائم سارے مینہ مولانا عصاد صاحب سے سوال ہے دی چکے کا جب کچھ اترہ بکرہ کو زبا کیا جائے تو اس کی جو خال ہے وہ کسائی کو افضانے کے طور پر دی جا سکتی ہے یا نہیں قربانی کی اکیقے کی خال اکیقے کی خال اکیقے کی خال اکیقے کی خال اس کو چتائی کو دینا کسائی کو دی جا سکتی ہے یا نہیں یعنی کہ اس کو پیسے نہ دی جائیں کہ اس کو خال وہی خال دے دی جائیں قربانی کے بارے میں تو میرے بھائی صاحب رسول کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ قربانی کی خال تو مجرت میں نہیں دے سکتے اکیقے کے بارے میں کوئی بات آئی نہیں اگر اس پر اندازہ کرے تو چاہیے تو یہی کیے بھی اللہ کے نام کی نیازہ نہ دی جائیں مگر اس کے بعد انہیں کوئی صاحب ممانت نہیں اگر کوئی دے دی جائے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے میرا بتا ہے جو اپنا کسائی کو پیسے تو ہم نہیں دیتے ان پیسوں کے یہ بھی یہ خال کی بات کر رہے ہیں جناب یہ قربانی کی طرح کی چیز نہیں کس سے مختلف ہے یہ تو بچے کی پیداش پر ایک جشن آپ منا رہا ہے اللہ کے انہیں مقرد کیا خوشی کرو شکرہ ادا کرو اس لیے اس کے حقام قربانی سے اللہ کہنا نہ اس جانور کیلئے وہ شرط ہے نہ اس عمر کی خیض ہے یہ چیز ہے کس اور قسم کی اس لیے اگر کوئی دے دے کھال عجرت میں بھی تو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا وہ قربانی جو ہے اس کی کھال کے بارے مصحافہ آپ نے فرمایا کہے اور جزار کو نہ دو ایک بہت شکریہ بھائی آپ کے ابروانی سیکھو ایک سوال ہمارے دوست نے بجوایا ہے کہ نفلی عبادت کی ازان دینی چاہیے کہ نہیں حدیث کی روشنی میں جواب دیں نفلی عبادت کے لیے کوئی ازان دین میں نہیں آئی ازانیں تو پانچ نمازیں جہون کے لیے آئی ہیں جمعہ کی نماز کے لیے آئی یا بچے کے کان میں ازان دیتے ہیں باقی جن کسی نفلی نماز کے لیے حتیٰ کہ عید کا اتنا بڑا اتماع اس کے لیے بھی کوئی نہیں آئی کہ ازانوں اقام فرض نمازوں کے لیے اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ مرحبت شاہر آفتاب ہے جی آفتاب میں سوال کرنے پوچھیں بھائی مولانا سوال رہے ہیں آپ کی بات تسلسل سے بات کیجئے آدمی نے زکاعت اداہ کر دی ہے اس سال کی اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے مدرسہ بنانا ہے تو کیا آئندہ سال جو میری زکاعت ہوگی وہ میں ابھی اس پر لگا سکتا ہوں پھر کار لوں گا آئندہ دوسری دفعہ پیش کی زکاعت دے سکتے ہیں آپ پیش کی زکاعت جو نا اگرے سال کی وہ سال میں بھی آپ دے سکتے ہیں مدرسہ پر لگایا ہے یا غریبوں مسکینوں کو دے کوئی بات نہیں اگرے سال کے حساب میں ایڈجسٹ کر لے ہو دے سکتے ہیں پیش کی جنیز میں کوئی ممانت نہیں دے سکتے ہیں اس طریقے سے دے سکتے ہیں کتنی رقم اندر اگر گار میں ہو تو اس پر زکاعت ہے ساڑھے ساڑھ چولہ سونا ساڑھے باونت چاندی یا انہی کی قیمت کے برابر رقم وہ آپ بنا رہے ہیں کہ سونے کا بہواج تو کیا ساڑھے ساڑھے ساتھ تولے کی رقم جو بڑے گی کتنے پیسے اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کو ازشاعت دینے جائے کوئی دس ہزار روپے تولہ بنتا ہے سونے ستر ہزار روپے سمجھ لیں آپ ستر ہزار روپے احتیاطن بہرکر احتیاطن یہی سمجھیں بلکہ پجتر ہزار سمجھیں کیونکہ ساڑھے ساتھ تولے ساڑھے ساتھ حکم اللہ علیکم السلام یہ فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا رسول کریم علیہ السلام سے فیلنہی ثابت حضور یہ کام کرتے ہیں اس میں تو کچھ لوگ تعویلیں کرتے ہیں کہ آپ گھر میں لیٹتے تھے مسجد میں لیٹنا ثابت نہیں یہ بات علاقہ ہے مگر یہ جو صاف صریح حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی فجر کی دورکتیں پڑھے تو وہ اپنے دائیں پہلو کے بل پر لیٹے اس پہلی حدیث ایک اولی حدیث سے پڑھا چلتا ہے کہ یہ سب لوگوں کے لیے سنت ہے سب کو کرنا دیں جزاکو اسلام علیکم ہلو جی ایک سوال پوچھنا تھا جی پوچھئے بہن میری امین ہے وہ قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی تو کیا وہ بسم اللہ کا قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں کسی نے کہا کہ یہ گناہ ہوتا ہے نہیں پڑھنا چاہیے بسم اللہ تو میرے بچے یہ اممہ جی کو یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحی پڑھ چین ہے قرآن مجید پر ویسے قرآن مجید کو چھویں پیار کریں محبت سے مگر پڑھ لیا کریں جو زبانی یاد ہیں انہیں سبحان اللہ الحمدللہ قول ہو اللہ الحمدلی وہ ہی پڑھا کریں قرآن مجید کھول کر کیا اس پر ملی پھیرنی ہے اس لئے تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں اممہ کو بیسے ہی اللہ حضر دے گا جب ان کا شوق ہے کہ اگر میں بھی پڑھی ہوتی تو ضرور پڑھا کرتی اس لئے سے اللہ کے فضل سے قرآن پڑھنے کا سواب انہیں بغیر پڑھے مل گیا اللہ کا فضل بہت بڑا بیٹا انہیں تسلید ہیں کہ امی جی آپ کو سواب ملتا ہے آپ شوق رکھتی ہیں اللہ دے رہا ہے حضر آپ کو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری امی نے میری امی جو نانی ہے نا میری ہاں جی وہ تو ہو گئی تھی تو انہوں نے ان کے مادہ لیا تھا کہ اہد نامہ قبر میں رکھیں گی تو اب ان کو پریشانی کی وجہ سے انہیں بھول گیا تو وہ کیا کر سکتی ہیں آپ بتائیں گے یہ جو نانی اممہ نے کہا ہوں تھا کہ میری قبر میں اہد نامہ رکھنا یہ ان کو نہیں دین کی چنی واقفیتی اہد نامہ وغیرہ کوئی چیز قرآن مزید کا یا کوئی دعا کا رکھنا لکھ لیتے ہیں آپ وہ کیسے ناظران اچنا بھی نہیں سوچتے کہ یہ کفن پر جو کلمہ تیب آئی ہے بسم اللہ الرحمن لکھی ہے یہ جب یہ میر پھٹے گی خون اور ٹیپ اس کو لگے گا تو کلام اللہ کی توہین ہوگی کسی نے یہ بادنی اجازتی کیسا کیا جائے لوگ اپنی ناظرانی کی وجہ سے اس کو اچھا کام سمجھ کر کرتے ہیں اچھا نہیں ہے یہ دین میں سب چیزیں بیرد ہیں آپ خود وہ دعا عید ناما پڑا کریں مسجد میں رکھ دیں کور میں رکھر کیا کرنا ہے نانی امان کو اس کا کیا فیضہ دعا کیا کریں ان سے بہت شکریہ جی بہت شکریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار سے زیادہ شادیاں ہوئیں کس تعدد اصواج کی وضاحت فرما دیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں ان کی سب سے بڑی حکم جو خود قرآن مجید نے سورہ آزام میں بیان کی رسول اللہ کے ذمہ ایک بہت بڑا کام تاکہ ساری انسانیت کو اللہ کا دین پہنچائیں اب مردوں میں حضور اس محاذ کو سنبھالے ہوئے تھے مگر عورتوں میں اس کو پہنچانے کے لیے اللہ نے آپ کو اجازت دی اور بہت اچھا انتظام کیا اللہ کی نگرانی میں حضور نے یہ شادیاں کی سب اللہ کا انتخاب ہے پڑی لکھی دانار سمیدار دیجیاں جن کو اللہ نے کہا وذکرنا تمہارے گھروں میں جو کتاب و سنت حضور اس کا چرچہ کرتی رہو اور مختلف قبیلوں میں سے تھی عمر رسیدہ تھی اسلام علیکم اسلام جی میں آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ منت ماننا اسلام میں جائز ہے یا نہیں نظر ماننا نظر ماننا نظر ماننا ہے تو بیٹا غرض کام اللہ کے رسول اسلام نے فرما نظر نہ ماننا کرو اس سے کچھ نہیں ہوتا تقدیر میں جو وہی ہونا ہے صرف اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے جو بخیر لوگ ہیں کمبخت ویسے انہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کو اس طرح پھنسا لیتا ہے کہ وہ منتے مانتے ہیں اللہ سے کرتے ہیں کاروباری معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسے نفل پڑھتے رہے ہیں خیرات ہر وقت کرتے ہیں بلا شرط کے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے کام کرے گا تو نظر ماننے کو تو آپ نے منع فرمایا کہ نظر نہ منع کرو مگر اگر کوئی مان بیٹھے تو پھر اس نے ایک عائد کر لیا اللہ تعالیٰ سے وہ وعدہ پورا کرنا پڑتا اگر نہ کرے تو تین دن لگاتا روز ہے یہ دس نسکیلوں کو کھانا کرنا پڑتا ماننی نہیں چاہیے ہے یہ اللہ تعالیٰ سے خیرات کرے انشاءاللہ کام ہوں ویسے اگر کوئی مان بیٹھے تو پھر ادا کرنا پڑتا جی بہن کچھ اور پوچھیں گے آپ نہیں سکریا تو رسول کریم علیہ السلام کی ازواج متحرات میں سے بعض نے تو اتنا دین ہم تک پہنچایا کہ ابن القیم رحمت اللہ رہا ہے اعلام الماکرین میں رکھنے کہ امی سرما رضی اللہ کے فتوے حضرت عیشہ رضی اللہ کے فتوے حدیثیں دولا گری وہ ایک اچھے کیے جائے جو سوالوں کے جوابے دکٹر بنتے ہیں اس لئے وہ کوئی دنیاوی دنداری تھا ورنہ حضور کمواری لڑکیاں آپ کو بات مل سکتی ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام طاہر صاحب مولانا صاحب بیٹھے ہیں جی جی فرمائیں ایسا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ صبح فجر کی اذان میں جو ہم کہتے ہیں السلاة و خیرم ملنون جی یہ مطلب حضرت عمرو جلت اللہ انہوں کے دور میں آذان میں لفظ آئے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی اسی وقت سے ہیں صرف اتنی انفرمیشن میں نہیں ہے یعنی اسلام و خیرم ملنون کب شروع ہوئی ہے یہ حضرت عمرو جلت اللہ انہوں کے دور میں ہوئی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آذان مولانا دے رہے ہیں اسی وقت سے ہیں جی بھائی جواب دے رہے ہیں نیا طاحر صاحب کئی مرتبہ احران کر چکے ہیں کہ کئی سوال گزر چکے ہیں ان کے جواب ریکارڈ ہو چکے ہیں وہ سیڈیز آپ یہاں مرکز حرامین اسلامی سے حاصل کر سکتے ہیں یہ سوال بھی گزر چکا میں نے اس پر تفصیل سے گھتو ہوئی کی اب جب وہ بار بار بات آتی ہے تو وہ اچھی نہیں رکھتی آپ کو چاہیے نا کوئی آسان طریقہ کے سیڈیز لے لیں اس میں سے سب پڑھیں خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ تو حضرت عمر رضی سے ناراض ہیں وہ سمجھ دیں کہ ان کا دورہ حکومت ٹھیک نہیں چاہا ان کے لئے تو یا صلاة و خیر من النوم کا سوار ہی نہیں پیدا ہوتا وہ تو کہتے ہی نہیں جو مانتے ہیں ان کو خریفہ راشد وہ کہتے ہیں رسول اللہ سے ثابت ہو یا حضرت عمر رضی اللہ نے یہ اپنی طرف سے اضافہ کیا ہمارے یہ دونوں برابر ہیں اللہ کے رسول نے کہا تھا تم پر میری سنت پر عمل کرنا بھی لازم ہے میرے خلقہ راشدین کی یہ میں نے خلاصہ بیان کرے تفصیل سے جو ہے نا سیڈی کے اندر ہے سیڈی کے وروایتیں کس قسم کی ہیں کیا یہ سارا قصہ اس میں بیان کر دیا یہ داثر حمزان سے پہلے سیڈی کے اندر مولانا سے سوال پوچھا گیا تھا تو بڑی وضاحت سے مولانا نے اس پی روشنی ڈالی تھی یہ اور کچھ پوچھیں گے آپ یہ دوسرا اپنے ایک سوال تھا پہلے ایک دن سوال ہوا تھا ایک اپنے عورت نے کیا تھا سوال کیا سوال تھا ناپالک کا سوال تھا کہ ناپالک جائے اس کو اپنے افسی پاپوں کے نام سے پکارو تو یہ صورتہ حضاب میں میں نے پڑھا تو وہاں کچھ لکھا ہو تو وہ اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اگر تم سے بھول چوک ہو جائے تو تمہیں معاف ہے اس کے بارے میں پتا کرنا تھا کہ اگر کوئی ناپالک تو ٹھیک ہے اس کے باپ سے پکارنا تھا یا کا نام لے کر آپ کا جو سوال ہے جواب سے بہت زیادہ لمبا ہو گیا میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ٹائم جو ہے نا بڑا لمیٹیڈ ہوتا ہے اس پہ مولانا انشاءاللہ بیس رمضان کے بعد کوئی تحقیقی بات آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ پھر فون کیجئے گا پھر تفصیل سے بات بتائیں انشاءاللہ شکریہ نبی کریم صلی اللہ اسلام علیکم علیکم السلام سورن سعادے بیچے جی جی مولانا انبیاء آئتام غرصت دیا جی رحمت کی آئیتیں جی 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 اس میں وہ کیا حصہ ہے وہ مرد کا اور عورتوں کا آپ پڑھ کے سنائیں نا آیات تو اس کی تشریف پوچھ لیں آپ تو ایسا سوال کر رہے ہیں جس کے لئے ہمیں خود قرآن کریم کھولنا پڑے گا یا بعد ساتھ سی تیک تک پہنچنا پڑے گا جالی وہ آیت ہے نا آیت پڑھ کے سنائیں آپ جس صورت میں آیت ہے صورت نساء میں آیت آیت پڑھیں آپ اونچی آواز کے اندر نہیں میں میرے پاس قرآن شریف نہیں ہے میں پھر دوبارہ مقبول نہیں آپ دوبارہ قرآن کریم کی آیت پڑھ لیجئے گا پھر فون کر لیں ہاں تاکہ بات وضاحت کے ساتھ ہو سکتا آپ قرآن مجید نکال لیں نا تو اس میں سے آیت سے دھون لیں پھر انشاءاللہ بات ہو جی جزاکم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ایسا تھا کہ مساجد کے اندر وضو کی سہولت دستیاب تھی اسلام علیکم ایک مسئلہ ہے کہ ایک وطر پڑھنا کہا ہے افضل ہے جی جی اچھا مولانا جواب بھی دے دیتے ہیں تو مولانا کے پروگرام کی سب سیڈی موجود ہیں اور یہ مولانا میرا خیال ہے کہ آٹھمی دفعہ جواب دینے لگے ہیں کہ دو پڑھ کے ایک پڑھنی چاہیے یا تین اکٹھی پڑھنی چاہیے تو مولانا کی ریکارڈڈ سیڈی مرکز الحرمین الاسلامی سے دستیاب ہے آپ لے سکتے ہیں خود بھی دیکھئے گا دوستوں کو بھی دکھائیے گا جی مولانا دو بہتر ہیں دو پڑھ کے سلام پھیرے اور کسی الگ سے پڑھے یا کیا کرے اگر کوئی شخص ایک ہی رچر پر اختفاق کرے نہ اس سے پہلے کوئی اور رکھت نہ پڑھے تو بلکل جائز ہے کسی قسم کی اس میں کوئی موانت نہیں نہ کوئی دین میں رکا گیا سے صحابہ اکرام میں سے بھی لوگ پڑھتے تھے کوئی نفر نہیں پڑھتے تھے سعج بن نبی وقع صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ تو خصوصاً یاد رکھتے ہیں کہ وہ عشرہ میں سے ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد چار فرض پڑھنے کے بعد صرف ایک ہی تر پڑھتے تھے سنت بھی نہیں پڑھتے تھے ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم کا پانچ رکھتے تھے صرف حضرت ابن مسعود نے کہا آپ یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا آپ کو کیا تراز ہے اگر اٹھوں گا صبح نفر پڑھ لوں گا ورنہ زچریک ہو گیا قصہ ختم چار فرض ایک بس یہ آپ اتنہید نے بن عبدالبر کی باقیدہ سرن کے ساتھ اور اور بھی جو صحابہ ایسا کرتے تھے اس لئے ایک ہی کوئی پڑھے کوئی حرج نہیں تین اگر پڑھنا چاہے پھر یہ سعی طریقہ کہ دو الگ پڑھے اور ایک الگ پڑھے جی بھائی جواب مل گئے آپ کو جی جزا کو ملنا یہ وضو کا تھی جو آج کر روادہ مساجد کی حضور کی ازواج متحرکتی باتی درمیان وہ سمجھیں ایسے آپ نے مدر سے قیام کر دیئے تھے کہ ہر گھر میں مختلف قبیلوں کی چیز اپنے اپنے قبیلے کی بچی سے آ کر ان کی عورتیں ملتی تھی بلا عجید دین سیکھتی تھی ورنہ اگر یہ حضور کی اتنی دینیں نہ ہوتی رہے اتنے قبیلوں کی نہ ہوتی آدھا دین بربادی ہو جاتا اسلام علیکم بلا عنا صاحب سے ایک سوال کرنا تھا یہ پتہ کرنا تھا یہ جو بزار سے ہم کوئی چیز پر چیز کرتے ہیں وہ کریڈٹ پر ملتی ہے اگر تیس دن کے کریڈٹ پر ہم لیتے ہیں تو اس کا ریڈ وہ لگا دیتے ہیں سو روپے اور ساٹھ دن کا کریڈٹ ہو تو اس کے اوپر ریڈ لگا دیتے ہیں ایک سو دس روپے یہ آیا یہ سود میں تو نہیں آتی یہ چیز اس کا جواب بھی میرے بھائی پہلے گزر چکا ہے مگر پھر میں دورا جاتا ہوں کہ میری سمجھ کے مطابق یہ این سود ہے ایک دو تن سود کا شائبہ خالد سود ہے اچھا پھر کل سود ہے بے لکل سود یہ کریڈٹ کا جو لیتے ہیں کہ بھائی دوار پر اتنی رقم بڑھاتے جاتے ہیں نیاز کا محفظہ لیتے ہیں سود ہی کھلا سود ہے یہ سود ہے کر مہینے کو ایک سو دس چار مہینے کے بعد ایک سو پچاس وہ سود ہی ہے اسی طرح یہ ہے کہ چیز کی قیدر اس وقت یہ قیمت ہے مہینے کے بعد کوئی فرق ہے بہی فرقی بلکل یہ قسطوں کی بے اور یہ نقد و دار کی بے نا غلط اس پر ایک گرہ لگاتے ہیں کہ مارکیت کے اندر یہ رواج بھی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ پیسے نہیں دے سکتا تو آپ ڈیو کی جو رقم ہے وہ اوپر کھڑا کے مجھ سے پھر دو مہینے بعد لے لیں یعنی جو اس عرصے کا سود بنتا ہے نا وہ تو آپ کو ملے گا اثر رقم بھی مل جائے کہ آپ کو کوئی حرج نہیں آپ کے پیسے ضائع نہیں جا رہے اسلام علیکم السلام علیکم طرح تاوہ آن لائن جی جی اپنا ایک سوار پوچھنا سی پوچھا کرے نا جب بات شروع کر رہا ہے فورم سوار کر دیا گئے اچھنی لمبی تمہین سوار یہ تھا کہ اگر کوئی وہ فات پا جائے تو اس کی قبر پر یہ ازان دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں قبر پر ازان دینا قبر پر جو ازان دیتے ہیں نا ان سے ہی پوچھنا چاہیے کہ اللہ کے بند ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین بتانے کے لئے آئے تھے ان کے زمانے میں لوگ خوت بھی ہوئے آپ اپنے مرنے واروں کے لئے خیر خواہی بھی کرتے دعائیں کرتے قبر پر جا کر آپ نے حتیٰ کی جناتے پڑے دین کو جانتے ہیں اگر اس مانے میں میرے بھائی کسی نے جی ہے قبر بنی اس پر پھر کسی نے ازان کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو چار آئمہ علیہ وسلم کے کسی نے کہی تو بے شک آپ کہیں اور اگر یہاں کوئی اس کا وجود نہیں ملتا تو میں آپ کیا کہوں گے ٹھیک ہے اس نا ٹھیک آپ بھی سمجھیں کہ دین کی بات ہوتی تو وہ لوگ اس سے بے خبر رہتے وہ نہ کرتے یہ بالکل غلط اور بے پریاد بات بہت اگر روزہ کے اٹمین انسان کولٹی آجے تو وہ روزہ کیا ٹھوٹ جاتا ہے نہیں روزہ ٹھیک ٹھیک ہے روزہ ٹھیک ہے جتنی جی چیک کہایا ہے روزہ درست ہے روزہ کا کچھ نہیں بگڑا باہر ہی کچھ نکلا رہا اندر تو نہیں لیا کوئی ٹھیک ہے یہ تعدد ازواج کی بات پوری ہوگا تعدد ازواج کی بات پوری جزاکم اللہ جلو کرلیں بات پھوڑی سی کروں اسلام علیکم سلام علیکم سلام سلام میں سمنا بات سے شکفتہ بول رہی ہوں جی تو میرا سوال یہ ہے کہ میرے دانتوں سے ہر وقت خون نکلتا رہتا ہے تو کیا میں ہر زفہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کروں یا ایک ہی وضو میں جب تک میرا وضو نہ ٹوٹے تب تک میں نماز پڑھ سکتی ہوں جی آپ نے جسوار میری بہن کیا کہ دانتوں سے خون نکلتا رہتا اللہ تعالیٰ شہد ہے اس سے وضو نہیں آپ کا ٹوٹتا کسی کا بھی نہیں ٹوٹتا دانتوں سے خون نکلنے سے کسی کا نہیں ٹوٹتا آپ تو بیمار ہوگی نا کسی کا بھی نہیں ٹوٹتا اگر نکلے وہ ٹھوک دے نکلے نہ اس کو وضو اس کا برقرار رہتا بلکہ جسم کے کسی حصے سے بھی نکلے اور زخم سے بھی کوئی خون بے پڑھے وہ صرف اس کو دھولے وضو نہیں ٹوٹتا وضو توڑنے باری چیزوں میں نہیں شمار نہیں ہوتی کوئی صحیح دلیل نہیں نہ قیسے نہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا وضو ٹھیک ہے سر ایک اور کوسٹن ہے ایسا ہے کہ میرے پاس پاکیزر یہ سچی کہانیہ سالہ اس پر میرے حاضر پکڑا ہوئے تو اس میں لکھا ہوئے کہ آدم کے دو بیٹوں کی شادی کے لیے دو عورتوں کو خدرت نے بھیجا ایک تو ہور تھی اور دوسری جلی انسان کے اندر غصہ بدلہ خدا کے حکام سے بغاوت یہ جلی کے خون کا اثر ہے بجی کی طرف فورا جھگ جانا یہ بھی جلی ماں کا اثر ہے لیکن اچھائی وفا افور درگزر وغیرہ خور کے خون کی تاثیر ہے تو آپ اس کے مطلق بتائیں کہ کیا ہم لوگ اس بات یقین کرنے کے واقعی ایسا ہوگا کچھ نہیں میری بچی یہ لوگوں نے نیس اول جن کا حل تلاس کیا کہ جب آدم علیہ السلام کے زمانہ میں اور لوگ نہیں تھے کوئی عورتیں نہیں تھیں تو آدم علیہ السلام کے بچوں کی شادی کیسے ہوئی تو کچھ لوگوں نے سے کہہ دیا کہ بہن بائی کی شادی ہوتی کچھ نے یہ حل نکال آگے نہیں بہن بائی کی نہیں ہوئی یہ جنی کی تو بات آج میں نے سنی کہتے ہیں کہ دو خورے ہیں اللہ نے بیدین ایک نازلہ ایک منازلہ ایک حابیل کو دے دی گی ایک قابیل کو ان سے سلسلہ چال پڑا آگے تو پھر مسئلہ حل ہو گیا کہ نکاح انہیں شروع ہو گیا مگر ہیں یہ دونوں باتیں نہ قرآن میں نہ سنت میں لوگوں نے خود ہی حصے نہ مسئلہ کا حال یہ تلاش کیا ہے تو ہمیں اس میں پڑھنا نہیں تھے نہ بہن بائیوں کے نکاح بھی بات کرنی تھے یہ اللہ جانتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالی نے کیا صورتحال پیدا کی ہمارے لئے جب اللہ نے اور اس کے رسول نے کوئی بات بیان نہیں کی ہم اس میں کیوں تانگ رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حکم خصوصا یہ آپ سب لوگ سننے کہ امہ آیشہ رضی اللہ تعالی نے کے نکاح پر کئی کمبخت اعتراض کرتے تھے سکیرتی اتنی چھوٹی عمر میں حضور نے کیا ٹھے سال کی عمر کی نو سال کی عمر میں گھارائی حضور کی افادتے وقت ٹھارہ سال کی اسلام علیکم علیکم سلام جی کونسا جناب یہ فتاوہ آن لائن سے بات کر رہے ہیں اچھا یہ تو میرے ایک سوار ہے مولانا ساتھ سے جی فرمائیے یہ داری رکھنا ہے یہ سنت ہے یا فرض ہے داری کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے ان کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ لازمی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں حکم نہیں ہے سنت میں جیسے خطرے کا حکم ہے کئی چیزیں ہیں کہ وہ قرآن میں نہیں بیان ہوئیں یہ رسول اللہ نے بیان کی ہے اس لحاظ سے تو ان کو سنت کہہ لیتے ہیں مگر ان کا درجہ کیا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ گھٹیا چیز ہے ایک سنت ہے جو ہم فقیل لوگ بولتے ہیں کہ سواب کا کام ہے کر لے ٹھیک ہے نہ کرے تو کوئی بات نہیں یہ اس درجہ کی بات نہیں ہوتی صرف ثبوت کی بات ہوتی ہے کہ اس کا ثبوت قرآن میں نہیں رسول اللہ کے ارشاد میں ہے اس کا درجہ میرے بائی پتا چلتا جب آپ نے حکم دیا کہ دارییاں بڑھاؤ آرڈر بھی ہے دوسری طرح فرمایا کہ مجوسر مشرقین کی مخالفت کرو وہ کافر پہ دین دارییاں مونتے ہیں مونچیں بڑھاتے تم ان کے اڑھ کرو کہیں فرمایا کہ یہ دین فطرت کے حصے ہیں جو شروع سے چلے آرہے ہیں داسے جنہیں سے داری بڑھاؤنا یہ بھی کہا کہ انبیاء کی سورج جو سٹائل بھی آپ اختیار کر سکتے تھے زور دینے کا وہ دیا اتنا لادمی اور ضروری حکم ہے کہ کوئی امت کا عالم ارسکی نہیں کہتا کہ داری ملانا جائز ہے چھوٹی بڑی کی بات علاقہ سب متفق ہے کہ حل کے لئے جو ہے حرام داری ملانا حرام ہے بہت بڑا جرم ہے کبیرہ گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے چھوٹی بڑی کی کوئی بات نہیں وہ رمہ کی بیسیں ایسے رہتی ہیں آپ بہر آر یہ کریں اگر نہیں رکھی ہوئی نا دیکھ ملانا اللہ کے لئے چھوڑ دیں داری راکھ کے ملانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور سوالہ میں دوسری بتائیں گے آپ کو دی سلام علیکم سلام اللہ علیکم سلام اللہ علیکم سلام میرے بھائی یہ ان کی بدبختی کا کیا رونا رہا ہے کہ رمضان شیف ہیں نمازیں پڑھتے ہیں رمضان شیف کا مہینہ ختم ہوا انہوں نے رسے تڑا لیے پھر بے خیض ہو گئے نہ نمازیں نہ کوئی نیکی تو یہ ایسی مثال سمجھنی کہ یہ جیسے کوئی آدمی سارا دن اندنے کٹھا کرے ڈھیر لگایا اور شام کو تھوڑا سا بھروض اس کے نیچے رکھے نہ اس کو آگ لگا دے سارا بھگ پڑ گیا اس لئے حاب تتہماروں ایسے نامرادر بزمسیدین کہ ساری نیچیاں ضائع بربار رمضان بھی گیا روضے بھی گیا دین تو میرے بھائی یہ مطالبہ کرتا نا کہ ساری زندگی اللہ کے فرمامردار ہو اسلام تو اس کا نام یہ تو نہیں کہ اپنی مرضی و روضے آخری ہے نمازیں پڑھنی پھر جب دیتا چھوڑ دیا یہ نفس کے بندے ہیں اپنی خواہش کے پجاری ہیں اللہ کے فرمامردار نہیں ہیں ان کو کیا ملے گا دعائی کرنی کی اللہ حضیح کہ روضہ راست کے بندہ بھرش کر سکتا ہے توٹھ بھرش نہ کر سکتا نہیں توٹھ پر پیسٹ کر سکتا بھرش پیسٹ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہے زبان پر ذائقہ آیا بھی نا اس سے روضہ نہیں ٹھوکتا اندر نا کوئی چیز جانے جائے ٹھوک جائے مہربان تو عمر مومین سجدہ عشاء صلیقہ رضی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اپنے بھی بیگانے یہ چیخوں پکار کرتے رہتے کتنی چھوٹی عمر اگر کوئی شخص ایمانداری سے سجدہ کی زندگی کا متعلق کرے تو میں کہتا ہوں وقتی جیسے جبریل تصویق لائے تھے حضور کو دکھائی تھی پہلے منگنی سے اللہ کا انتخاب تھا اور اللہ نے اتنی صراحیت اور لیاقت دی کام ات کم چیرتے ایسا ہی سجد سلیمان عدی کی پڑھے حضرت عبو موسیٰ شریعت نے ہم صحبہ اکرام آج زادہ آتے تھے کسی ایک مسئلے کا حل نہیں ہوتا آپ کے داز پاس قرآن سیکھنے والے علاقاتے سے کلاس ہو رہی پھر حدیث والے تاریخ والے نصف والے شیر والے اللہ نے اتنی صلاحیت انہیں دی حضور کے گھر میں مدر ساتھ آئے السلام علیکم السلام علیکم ایس پر موتی مسجد جی فتاوہ آن لائن فتاوہ آن لائن پروگرام ہے مفتی صاحب جی جی ایک ساڑھا چھوٹا یہ مسئلہ ہے جی فرمائیے بھائی اے کہ میرا بین ہوئی جی جی اپنی بیوین چھیک ہے یک دامنا طلاق طلاق کہہ دیتا ہے جی لیکن اس نے بیوین کن فرامے نہ ہی اس نے نال علیم کن فرامے کہ اس نے کتنی وری کیا دو وری کیا یا تین وری چھیک ہے اس بات میں ہو گئے تقریباً بیس دن جی جی اس دو بعد وہ لڑکا جڑا ہے جو میں اپنے حواس بلکل گم کر بیٹھا ہے جی جی اس نے غارہ لینے دو تین جگہ تا گئے لیکن وہ جڑے جنہ کو گئے وہ کہن دن جناب وہ ہو گئی لیکن وہ جڑا لڑکا ہے نا چین چار دن آ تو کچھ اسم لے لیکن وہ انتہائی اپنی بریت دے رہا ہے کہ میں صرف دو وری کیا تین وری نہیں کیا اور اس چیزہ میرے زبانے اچانک نکل لینے کی جائیں ان کی جا قدم اس تو پہلے انہیں نکالے کلی کوئی جگڑا بھی نہیں ہویا آپ کا سوال میں نے سمجھ لیا اس سرسلے میں ہم بڑی تفصیل سے بات ہوئی تفصیل سے بات ہوئی آپ سیریز ہماری لینے کوش کریں یہ سارے مثال طلاق کے ان دنوں میں میں نہیں سمجھتا کتنی بار یہ مسئلہ سامنے ہے بھی مشکل بنی طلاق لوگ دیتے ہیں آپ بے فکر ہے اس نے سو مرتبہ بھی کہی نا سوچ سمجھ کر کہی آپ یہ چھوڑیں کہ وہ نکل گئی نکل گئی کی بات نہیں اس نے کئی بھی ہے نا یہ فکر ہو جائے کوئی نہیں ہوا نقصان وہ اپنی بیوی کو گھر لائے اور آباد کرے نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی تاوان ہے نہ کوئی حلالہ ہے نکاح اس کا برقرار آپ مطمئر رہے ہیں اس کو کہہ دیں صلاح کر لے اور بیوی کو لے آئے ان مفتیوں کے پاس نہ جائیں کسی کے پاس جانے کی نکاح اس کا پہن اس نے جتنی جیتا ہے طلاقیں کئی ہیں یہاں لکھی ہے بیجی ہے وہ ایک اس کا نکاح ہے نکاح ہے بیل کرا ہے موٹی مسجد آپ کی ہے نا نہیں موٹی مسجد موٹی مسجد کے نزد ہے یہ یہاں مرکز ہے مرکز الحرمین الاسلامی ہے سر خود آنا چاہتا ہوں آپ کے پر آجائیے اثر کے بعد کال آجائیے افطاری ہمارے ساتھ کیجئے مولانا سے بھی ملاقات ہو جائے گی مزید وضاحت آپ کے دوست کو درکار ہوگی تو مولانا تسلی کر دیں مسجد گل باہر کا لونی موٹی مسجد کے ساتھ ہی چیڑیاں آجائے آجائے جیسے مولانا آپ فرما رہے تھے کہ طلاق کا مسئلہ بڑا عام ہے نماز تو بے شمار گرانے ایسے ہیں جنہوں نے زندگی بر میں نہیں چکھی اللہ لیکن نکاح ہو گیا طلاق ہو گیا یہ مسائل تو ان کے گھروں میں بھی درپیش ہیں جو جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کس عقیدے سے کس مسئلہ سے کس دین سے تعلق رکھتے ہیں اور دین کے کیا تقاضی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم بولے ہیں بولے نا کیا پوچھنا کل بھی میں نے میاں صاحب کو سوال لکھ کے دیا تھا تو انہوں نے دیا نہیں ہے آپ کو اصل میں سینیٹ کے جلاس میں ایک امین نے اپنا سینیٹر ہے ان کا حکومت کا وہ بات میں نے سن لی یہ اب مجھے سنایا تھا مین صاحب نے پہلے ہی اصل میں رہی سے ایسی باتوں میں پڑھ کر ہم نے کیا رہے گا اللہ مذہب بکواس کرتے ہیں یہ فضول نہیں بھئی ایسے نہ کہیں ایسے نہ کہیں مثلا ہمارا جو پروگرام ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں یہ باتیں دین اور دنیا سارا اکٹھا ہے لیکن حالات کو پیشے ندر رکھنا چاہیے آپ کا سوال میں نے مولانا تک پہنچا دیا تھا یعنی درمیان میں ایسا نہیں ہے کہ میں سوال اپنے پاس رکھ لیتا ہوں کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال آئے نا ایتنا آپ نے روک لیا نہیں نہیں ایسی بات نہیں مولانا سے میری بات ہوئی یہ میں نے دکھایا ان کو نام بھی بتایا آپ نے شاید محمد عباس خالباً نام لکھا تھا ایس لکھا تھا اویس نہیں نہیں یہ سینیٹر کا نام آپ نے لکھا ہے وہ بلکل وہی تھا وہی نام ہے میں نے مولانا کو چٹ بھی دکھائی ہے اور ساری تفصیل بتائی ہے بیٹا ان لوگوں کے لئے آپ دعائی کریں بلکہ ہم ان کے معاملات میں کیا پڑھیں یہ تو سب کچھ کہتے رہے چلے بہت شکریہ بھائی آویس آپ کے کال کر لیے چلاق کے برے میں ایک بات جو میں لوگوں تک پوچھانا چلو گئی ہے کہ میرے دوست ہیں زہر جنیل صاحب وہ اکاؤنٹ کا کام کرتے ہیں بہت اچھے آدمی انہوں نے میرے کہنے پر یہ کتاب سب کی ضرورتی ہے اس پر کوئی اطراض بھی نہیں کرتا ہماری باتوں کو یہ لوگ رد کر دیتے ہیں یہ اس شخص نے لکھی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنہوں نے تفصیل بھی زیادر قرآن لکھی زیادر نبی حضور کی صیرت لکھی تیر کرم شاہ دیر بھی رحمت اللہ علیہ مرغم ہو گئے بھی اسلام علیکم اسلام یہ آیت میں نے دون لیا جی جی پڑھئے ار جالی نصیب من ما استصبو وللنسائی نصیب من ما استصدنا وسعل اللہ من فضلہی مننم اللہ کانا بکل شین علیمہ دی جی کل سرا یہ پانیوی سوارے سے سر نسا میں جی کاملی آیت سوال کیجئے کیا سوال ہے آپ یہ ہے کہ یہ جو جائدات کا ہے اس کے بارے میں سوال کا وراست کے بارے میں ہے نا جی وراست کے بارے میں وراست کے بارے میں تو الحمدللہ کل بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ میری بیوی کو پریویڈنٹ فنڈ اور گریجویٹی اور پنشن ملی ہے تو اس کو کیسے تقسیم کروں گا تو مولا نے فرمایا کہ اپنا حصہ لے کر آصبہ کے اندر بیٹے اور بیٹیوں کے اندر وراست سے کوئی چلک نہیں وراست کے اقام جو نا اسی سورہ نساہ میں پہلے گزر چکے ہیں کہ کیا ملے گا خاند کو بیجی کو ماں باپ کو بیٹیوں کو بیٹو سارا ذکر ہو چکا یہ آیت جو ہے نا یہ اللہ تعالی نے آخرت کے بارے میں بات کیا ہے کہ عورت نے جو ہے نا وہ اس پر نا غمگین ہو کہ ہم مرد چونہی پیدا ہوئے اسی بات میں تھنسی رہے نا کہ اللہ نے جو بن گئے ہونا میں نے بنا دیا بدل سکتے ہو لڑکی لڑکی رہے گی لڑکا لڑکا باقی ایسے تمہارے لئے ترقی کا جو ہے نا موقع ظاہر ہی ہو گیا لرجال نصیب نقمک تثبوت مرد جو نیکیاں کریں گے اس کا انہیں پورا بدلہ ملے گا کوئی ثواب گمنی ہے ولن نساء نصیب مقصبنا اور عورتیں بھی اگر نیکی کریں گے تو وہ مریم اور آسیہ فاطمہ ایسہ اور خدیدہ بن سکتی ہیں ان کے راستے میں لڑکی ہونا کو رکاوٹ نہیں یہ دنیا میں حساب ہے کہ لڑکیاں گھروں میں کام کریں مرد باہر کا کریں وہ الگ انتظام ہے مگر جنت جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ لڑکی بن گئے اس کا ثواب کام ہے وہ مرد سے آگے نکل سکتی ہے اس لیے مرد جو لڑکیاں کریں گے انہیں بھی اجر ملے گا عورتیں جو کریں گے ان کا بھی ملے گا اور آگے بات فرمائی کہ جو یہ حسد کرتے رہتے جلتے رہتے اور زیادہ دنیا میں اصل میں یہی بیماری آپ دیکھیں گے کہ رو رہے ہیں کہ میں عورت کیوں پیدا ہوئی میں لڑکا کیوں پیدا ہوا وَسَعَلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یہ چھوڑو جو بن گیا یہی بننا تاں بن گئے ہو اب یہ بجائے عورت مرد آپس میں مصابقت کے حسد کرنے کے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے عورتیں کہتے ہیں ہمارے حقوق دو وہ کہتے ہیں ہمارے فرمایا حقوق اللہ سے مانگو وَسَعَلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عورتیں بھی اس سے مانگیں مرض بھی مانگیں اس کا فضل ہے بڑھا تو نیکی کی کوش کرو تمہیں بھی نام ملے گا یہ حسد وغیرہ اور جھگڑے چھوڑ دو عورت عورت ہے مرض مرض ہے دونوں ہی ضروری ہیں گاڑی کے پئی ہیں اور اللہ تعالی بہتر جاننے والا تھا جو مناسب سمدہ کر دیا لڑکی کا پیدا ہونا بھی کوئی جرم نہیں لڑکے کا پیدا ہونا بھی کوئی برائی نہیں یہ آیت تو ہے سیاکوں سے باقی اس نے وراست نہیں بیان ہوئی نیکی کا جو فال ہے نا اس کا ذکر ہوا کہ وہ مرض کو بھی ملے گا برابر عورت کو بھی ملے گا کوئی کمی نہیں آئے گی دنیا میں عورت مرض کا جو نا انتظام وہ تو آخر کچھ ہونا ہی چاہا گھر کا کسی نے منظم بننا تھا اگر عورت کو بنا دیا جاتا پھر یہ لوگ کہتے ہیں عورت کو کیوں بنا دیا بھئی ادارہ ہے اس کا کوئی تو سپریننٹ ہوگا اس کے بغیر چل سکتا سکور میں ایک ہرماسٹر بناتے ہیں اگر گھر میں اللہ نے بنا دیا یہ گھر کے ادارے کا انتظام مرض ہے وہ ہے بھی زورہ آور اس کی عزت لٹنے کا بھی خطرہ نہیں اور ویسے بھی وہ کما کر لاکر نکلتا اس لیے اسے یہ تفوق دیا گیا کہ وہ زیادہ اوپر ہے ورنہ کوئی نیکنیوں میں نہیں نیکنیوں میں ہو سکتا بیوی خان سے آگئے نکلتا جی بہت شکریہ بھائی آپ کے کال پھر کرمشاہ رحمت اللہ علیہ نے جب وہ ادر سے فارغ ہو کر آئے تو ایک رسالہ لکھا تو انہوں نے گم کر لیا ثابت کر لیا سمجھ حکومت کو کرتی انہوں نے انہوں نے کر رہیا علماء کیلئے عمر نے اپنی رائے سے اگر کہہ دیا کہ وہ تین و ایک ہو گئیں تو وہ کیسے ہو گیا تھی حضور کا دین مٹ گیا خدا کا خواف کرو وہ انتظامی معاملہ تھا لوگ صحیح طلاق نہیں جیتے تھے طلاق صحیح ہے ایک مرتبہ دینا تین مرتبہ کیسے فرمایا اگر نہیں باز آتے تو پھر میرا یہ خیال ہے لفظ ہے اس میں کوئی نہیں کہ میرے پاس کوئی حکم ہے میری پھر رائے یہ ہے کہ میں بطور سزائن پر نافذ کر دوں اور اگر پھر یہ حلالہ کریں سنکھار کر دوں وہ تو ڈرانے کیلئے تھا کہ یہ صحیح طلاق پر آ جائے کہ ایک ہی کہاں کریں جس میں راستے کھرے رہے مگر آپ ان لوگوں نے کیا کیا کہ کہہ دیکھتے ہیں حضرت عمر کے فتحے میں کہ مصابق تینوں ہو گئیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں حلالہ کرو بھئی دوسرا حصہ جو ہے کہ حلالہ کرو کہ میں پتھروں سے اڑا دوں گا وہ حضرت عمر کا نہیں حکم ہوتا یا وہ کرو کہ تین دے دیں ہو گئیں جوابیں کام کرو حلالہ کیوں مساستے ہو گئیں نہیں صحیح ہونا نے لکھا کہ وہ ایک ہی طلاق ہے اور جامعہ حضرت میں جتنے سے چاروں امہ کے پیروں وہ بھی ان کے فتحے کی باقیدہ نکل دیئے کہ ساری چاندین کے بعد ان کا ایک ہی طلاق ہے وہ رسالہ حضرت زہر صاحب نے چھپا دیا وہ کتاب طلاق کے بارے بہت عالی چھپائی ہے وہ دے سکتے آپ اسی مسئلے پر دلائل دیئے ہیں اور جو یہ لوگ کرتے ہیں چین ہو گئے ان کی دھرینوں میں سے ایک ایک توڑا ہے کچھ نہیں آپ کے پر لے ایک اطلاق پیر کرم شارہ امطلالہ کی اطلاق اسلام علیکم علیکم السلام جی بلنہ صاحب ہے جی جی حرمائے سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں عورت کو منسز آ جائیں تو روزہ جاری رکھنا چاہیے نہیں میرے بھائی روزہ ختم ہو گا ختم ہو گیا چاہے آخری وقت ہو بلکہ افتار سے ایک سیکنڈ پہلے بھی آ گیا تو وہ روزہ شمار نہیں ہو گا نیا اس کی جگہ رکھنا پڑے ختم ہو جگہ روزہ فجر سے لے کر سورج وروب ہونے تک مغرب کی اضان ہونے تک حید سے پاک ہونا ضروری اگر ایک لمحہ بھی آ گیا پھر وہ روزہ نہیں نیا رکھنا ہے اس کے بجائے یہ مساجد کے اندر وضو اہد نبویوں میں اس کی کیا کہتی ہے رسول کریم علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ نہیں کہتا عرض خانے وغیرہ مصر کے ساتھ جی اسلام علیکم جی ذرا اونچا بولیے بہن آپ کی آواز نہیں پوری آ رہی جنسے استخارہ کے بارے میں پوچھنا تھا استخارہ استخارہ کے بارے میں کیا پوچھنا میری بہن عام جیسے لازمی ہے جو زیادہ عالم میں وہ ہی استخارہ کر سکتا ہے یا ہم جیسے نہیں استخارہ کرنا کسی عالم کا کام نہیں نہ کسی درویش کا کام ہے ہر آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے مرض عورت اس کا ہی کام ہے کہ وہ دو رکھنے پڑے خلوصے دل سے رسول کریم علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا جا پڑے کہ اللہ ہم کچھ نہیں جانتے اگر یہ کام اچھا ہے تو سارا انجام پائے نہیں اچھا تو اس میں کوئی رکاوٹ پڑ جائے اس دعا کا نام بیٹا استخارہ دو یہ سمجھتے ہیں کسی عالم سے پوچھو وہ کہتے ہیں استخارہ کر کے بتائیں گے کہ اس کا نتیجہ اچھا ہوگا یعنی یہ رشتہ ہموارے کو بیل کر جھوٹے ہیں اللہ کی لانت ہے ان پر کون بتا سکتا کل کیا ہوگا اور کچھرے لوگوں نے ان کے استخاروں پر نکاح کیے میں جانتا ہوں روتے رہے بات ایسا افساد پڑا طلاق تک لہوبت پہنچی ایسا استخارہ دین میں میری بچی کوئی نہیں جس سے پتا چلے کہ کل کیا ہوگا نہ حضور نے بتایا کہ سو خواب آئے گا یہ اپنی طرف سے لوگوں نے بڑھالی باتیں وہ تو صرف ایک دعا خیر کرنے کا نام ہے کہ اللہ ہم یہ کام کرنے لگے اچھا ہے تو ہونے دے نہیں اچھا تو اس میں رکاوٹ بنے ایمانداری سے یہ دعا کر کہ اللہ کے والے کام شروع رکھو اگر رکاوٹ پڑ گی تو پھر سمجھو اللہ سے کہا تھا یہ نہیں اچھا کام رکھو استخارہ دین میں تو بچہ یہ ہے لوگوں نے جو بنایا خوابے آئیں گی کوئی بزرگ کتاب میں کھنگالتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں سے استخارہ بزرگ جوٹ بولتے بلکل جوٹے ہیں کوئی بتا نہیں چکتا کل کیا ہوگا بہت شکریہ بہن آپ کے کال کرنے پر مولانا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ استخارہ کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ سوالات آتی ہیں بہت اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج کل کیوں ٹی وی پہ ایک پروگرام آتا ہے استخارہ میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں اسلام علیکم مولانا ساتھ ہیں مجھے ان سے معلوم کہنا ہے کہ بیس تولے زیور پر کتنی زکارت ہے آزہ تولہ بیس تولے ہیں آپ کے پاس میری بیان ہے اس کا چالیس ہوا ایسا وہ آزہ تولہ بنتا ہے چالیس تولے ہوتے تو ایک تولہ پورا ہوتا ان بیس تولے اب بس وہ آزہ تولہ اس کی قیمت لگوا کرنا آپ آزہ تولے کی وہ جید ہے اللہ کی راب اچھو جی اللہ وہ پروگرام ایسی ہوتا ہے کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں ایک جگہ جوب کرتا ہوں کیا میرے لئے جوب کرنا بہتر ہے یہ میں اپنا کاروبار کرلوں تو تھوڑی دیر کے بعد ایک مولانا نمودار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لئے جوب کرنا زیادہ بہتر اسلام علیکم مولانا کا جی علیکم السلام مولانا صاحب سے question کرنا ہے جی جی کریں نا مولانا صاحب یہ پوچھنا ہے کہ روزے کی حالت میں بچے کا برسہ لینا زیادہ ہے پیار میں ہاں برسہ رہے ہیں بچے کا کوئی حرج نہیں وہ آپ کا بچہ آیا پھول آیا سونگے بسا جیں بچے کو بسا جینے سے روزے کا کیا بگڑے گا پیار کریں مولانا صاحب ایک question اور پوچھنا ہے آپ سے جو جب وضو کرتے ہیں تو کلمہ بڑھتے ہیں دوسرا جی اشداللہ اشداللہ یہ دوسرا کلمہ بڑھتے ہیں شہال کی انگلی کھڑی کرنی چاہیے یا نہیں وضو کرنے کے بعد جو روک کرسن ہے کہ آسمان کی طرف انگلی بھی کھڑی کرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں تو اس نے جو ہے نا انگلی کھڑی کرنا دیئے تو بالکل ہی بے بنیاز ہے موہ آسمان کی طرف کر کے یہ کلمہ پڑھنا اس کی ایک غیف حدیث ہے صحیح یہی ہے کہ آپ صرف کلمہ پڑھیں شہال نہ آسمان کی طرف دیکھیں نہ انگلی اٹھائیں جو صحیح طریقہ رہا دین سے ثابت وہ صرف کلمہ شہال آسمان کو بھی نہ دیکھیں نہ انگلی اٹھائیں یہ نہیں ثابت جی پھر مانی جزاکم وہ پروگرام یہ چلتا ہے جی مستقل ٹیلیویزن پر کہ لوگ سوالات کرتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں اور باقیدہ ان کے لیے استخارے کا کوئی انہوں نے سسٹم بنا رکھا ہے وہ اس پروگرام کا نام ہی استخارہ اسلام علیکم ریکن جناب کیا آپ جانے ہیں ہم سے جی الحمدللہ آپ سے نا ایک ذکات کے بارے میں اشکال ہے وہ میں نے ذرا پتا کرنا ہے آپ کی تحقیق یا نہیں یہ پوچھئے بھائی پوچھئے یہ ہے کہ اشلام میں ہمارے جو چیزیں ہم عام استعمال کرتے ہیں جیسے مکان ہے فرنیچر ہے کار ہے اس پہ ذکات نہیں ہے جو زیور عورت استعمال کرتی ہے اس پہ ہم ذکات دیتے ہیں یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم کیوں ذکات دیتے ہیں نمبر ایت نمبر دو یہ ہے کہ مسلمانوں کے تین عمام جو ہیں بھائی ایک کا جواب لے لیں دیکھ رہے ہیں پھر آگے چلیں گے اس طرح کئی سوال جمعہ حضرت نے یاد بھی نہیں رہتا کہ آپ نے کیا پوچھا تھا آپ اس کا جواب جو زیور عورت کا آپ نے پوچھا کیوں کیوں کے بارے میں پہلے تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ پڑے لکھے ہیں کہ ہم دین کے بارے میں اللہ کے رسول کے مصیح ہیں ہمارے پاس کیوں کا جواب تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے حصہ فرمایا یہ جو مکان وغیرہ ان پر ذکات کا حضور نے کہیں نہیں کہا ناومت کے کسی امام نے کہا جو زیورات ہیں ان کے بارے میں ٹھیک ہے آپ بات کریں گے تو پتا چلے گا احمد کا رسول کریم علیہ السلام سے جب صحیح حدیث آگئی آپ نے زیور دیکھ کر کہا کہ ذکات دیتی انہوں نے کہے فرمایا آقا زیور پہنا پسند کہتی دیا کرو اس کے بارے میں امام ترمدی رحمت اللہ نے لکھا کہ زیور کی ذکات کے بارے میں کوئی صحیح اس کو لے کر کچھ لوگ ڈٹکا کوئی نہیں مگر جو شعرے ہیں نا توفت اللہ عزی لکھی علمہ مبارک پری رحمت اللہ رحمت اللہ نیاون المعبود لکھی حضیمہ بھائی ان سب نے کہا یار اس کی صحیح حضیح میں کیا خراب دی بالکل صحیح حدیثیں ہیں اور یہی صبر السلام نے علمہ محمد بن اسمہ علیہ مانی نے کہا کہ جب حدیث ہے صحیح آگئی اب چونچ راکی گن جائشی وہ پہنے جائیں یا رکھیں باقی ہے بات میرے بھائی ٹھیک مکان تو ضرور کی شایح یہ دولت کو منجمد کرنے کا ایک صورتہ کی زیورات کے دہر بنا کر رکھ لے یہ گردش میں ہوتا تھا سرمایہ تو کتنا کاروبار چلتا کتنے لوگ دکانیں چلاتے غریب وہاں مزدوریاں کرتے کارخانوں میں سونا چاندی بنا کر گارمے رکھ لیا زیورات زینت کے لیے تو تھوڑے سے بھی کافی ہیں مگر یہ لدی تھنڈی جو ہے عورت نے یہ سوائے اس کے کمیر لوگ کی عورتوں نے خدانہ تمز کرنے کے لیے جمع کرنے کے لیے یہ ایک ڈھونگر چاہ رہی ہے لاکھوں کروڑوں کا سونا اس پر ذکات نہ لگے تو اور کیا کری یہ سرمایہ ہی ہے جو انہوں نے اس شکل میں رکا ہوا کاروبار میں نہیں آنے لیے کئی مسئلہ ہی ہے اب آئمہ کی بات کریں ہاں میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے چار آئمہ جو ہیں نا ان میں امامو نیفہ ارحمت اللہ علیہ کے علاوہ دیورگی دکات جو استعمال میں ہوتا ہے نا پہل نہیں ہے اور یہ بھی میں پڑھ رہا ہوں کہ شیعوں کے بھی ہاں نہیں ہے قائل اگر انہوں نے بھی کسی حدیث سے یہ کیا ہوگا نہیں حدیث سے جو انہوں نے کیا نا وہ تو وہ جانے جو کہنا تین آئمہ ہمارے تینوں نے جو بات کہی نا ان کے پاس حضرت جابر رضیوں کے ایک روایت ہے کہ لاز کاتا سرھولی ہے اچھا دیورات میں کوئی زکا دی اگر میرے بھائی یہ صحیح ہو جاتی تو ابو نیفہ رحمت اللہ رہ کی کس نے سونی چھوٹ مگر یہ حدیث جو ہے نا علماء حدیث جانتے ہیں کہ ضعیب نہیں بالکل بناو کی بات ہے یہ کوئی نہیں ہے حضرت جابر نے فرمایا الحمدللہ حدیث کی چھاندین بہت ہوئی وہ حدیثیں جو ہے نا یہ آدمی جیل میں حدیث سے واقف ہے میں نے دو کتابوں کا ذکر کر لیا جو بہترین شرح ہیں ابو دعوذ اور چرمزی کی دیکھ لیں بالکل صحیح بات انہوں نے خود اعتراف کیا کہ مسرک صحیح جو ہے وہی ہے کہ ضعیب کسی قسم کا بیوت پرستات اچھا اب ایک بات اور ہے اس میں کہ زیور کیونکہ عورت کی قبضے میں ہوتا ہے ملکیت ہوتا ہے تو عورت زکاہ دے گی یا خامن دے گا کچھ زیورات تو میرے بھائی عورت کی ملکیت ہوتا ہے اس کے والدین نے دیئے ہیں یا خامن دے نے مہر میں اس کو دے دیئے ہیں وہ ہے اس کی مالک پھر تو اس نے زکاہ دینی ہے کچھ ہوتا ہے جو ہم صرف پہر نیکلیے دیتے ہیں اپنے بیویوں کو زینت کے لیے ہوتے وہ ہماری ملکیت ہیں ان کو نہ مہر میں دیئے ہیں نہ ان کے والدین کے دیئے ہیں اس کے مالک تو مرد ہی ہوتے ہیں وہ مرد دیں گے ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے نکاح کرنے اسلام علیکم سلام ہلو یہ اہل حضیث کہتے ہیں کہ تحجد کی نماز نہیں ہوتی رمضان میں کیا یہ ٹھیک ہے نہیں اہل حضیث میرے بچے یہ کہتے ہیں کہ یہ تراوی جو لوگ پڑھتے ہیں یہ نام بہت بات میں رکھا گیا ہے یہ نماز تحجد یہ نہیں کہتے کہ تحجد نہیں وہ کہتے تحجد یہ ہے جو عام لوگوں کی سہورت کے لیے پہلے پڑھ لی جائے تو اس کا لوگوں نے نام تراوی رکھتے ہیں اللہ رسول نے نہیں اکھا وہی گیارہ رکھتے ہیں اصل نام اس کا سیام اللہلہ ہے رات کے پچھلے حصے میں یہ قیام کیا جائے تو تحجد نین توڑ کر اٹھنا اور اگر شروع میں پڑھ لی جائے تو اس کو لوگ تراوی کرتے ہیں پہچان کے لیے نماز میرے بچے ایک ہی گیارہ ہی رکھتے ہیں وہی نماز ہے عشاء سے لے کر فجر تک اس کا وقت ہے سارا سال بھی یہ نہیں رمضان میں اگر کوئی آدمی سال میں بھی محسوس کرے کہ راتیں چھوٹی میں نہیں اٹھ سکوں گا تو بلکل ہنفی حضرات بھی مانتے ہیں کہ وہ عشاء کے ساتھ ہی اگر پڑھ لے تو یہ سواب مل جاتا ہے سو کر اٹھ کر پڑے تو زیادہ سواب باقی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیس کو یا زیادہ کو بڑا کرتے وہ نفر ہیں لوگ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے مگر اس نے شک نہیں سارے بڑے بڑے ہانسی عالمی بچہ مانتے ہیں کہ نماز حضور نے کوئی علاقہ اس مہینہ میں نہیں پڑھی ایک ہی نماز تھی گیارہ ہی رکھتے ہیں تھی پہلے وقت پڑھنے تحجد تو اس کو ترازی کہنے لگے پچھلے وقت پڑھتے ہیں تحجد یہ تو امام عبداللہ علیہ رحمت اللہ علیہ مولانو شاہ فتر القدیر شرعہ لکھی ہے دعا کی امام ہے جن کو ابو نفا ثانی لوگ کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہے ٹھیک بات ہی آہ ٹھیک ہی حضور کی رکھتے بہت شکریہ نکاح اور رخصتی کے درمیان دو چار سال کا فاصلہ ہو جائے تو کیا خلاف شریعت تو نہیں خلاف شریعت تو نہیں ہے شریعت کو اس پر کیا اترازہ مگر ہے تو بے ہوتی شادی بھی کر دی اور پھر وہ بچی ایسے ہی بیٹھی ہوئے کل مالکہ کہ نہ شادی شدہ ہے نہ کماری ہے کیا خیزہ کیوں نکاح کیا تھا اس کو گھر بے جو وہ دونوں اپنے گھر میں خوشی سے اپنے دن گزاریں ہے غلط طریقہ کوئی اس میں معقولیت نہیں کیوں روکا ہوا باقی دین کی طرف سے کوئی حق بنجی نہیں کہ آپ کیا کریں اس بارے میں شروع میں بیجنے یا پھر کبھی بیجنے یہ آپ کی ملکہ ایک طالب علم نے سوال بجوایا کہ پروفیسر کلاس میں لیکسر دے رہا ہے میں تاخیر سے پیریٹ میں حاضر ہوا تو کیا میں سلام کروں گا یہ چھوٹکے سے بینچ پر بیٹھ جاؤں گا یہیں تفق کو کام دیتا ہے ہم کہتے ہیں تو فقی جو ہے انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر باتیں کی کہ اگر کوئی شخص پاکانا پھر رہا ہے کھانا کھا رہا ہے یا لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں آپ نے جا کر سلام ان کے سر پر مارا تو کیا ہوگا وہ بیچارے دواب دیں گے بھی مگر کھڑ کر اس نے کیا بے وقت بات کیا ہے اس لیے معقول بات یہی ہے کہ اگر فارق ہوں لوگ تو آپ سلام کہیں اگر لیکچر ہو رہا استاذ پر آ رہا آپ سلام کہہ دیں گے جس طرح ہوگی ساری کلاس استاذ بھی بیچارے کا ذہن اکر جائے گا کچھ نہیں آرام سے جا کر خموشی سے آپ بیٹھ دیں انشاءاللہ آپ کی نیت جو سینہ سلام کہنے کہ اس کا حاضر آپ کو مل جائے جی ایک دوست میں سوال دے جائے جی کہ کسی حاکم کے مرنے پر سرکاری طور پر سوگ منانا جنڈہ ساتھ نبون کرنا یا سوگ میں سرکاری تحتیل کا اعلان کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما دیتے ہیں قرآن و سنت میں جو بات آئی نہ ہو تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ خانون فوت ہو جائے تو بیوی کو چار مار دس دن حکم ہے کہ وہ سوگ کرے کوئی دوسرا فوت ہو جائے تو تین دن پر کہ سوگ کرنے کی اجازت ہے بیوی کے لیے جو لازم ہے دوسرے لوگوں کو رخصت ہے کہ اگر وہ سوگ کرنا چاہتے ہیں تین دن پر کرنے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اور سوگ کی کوئی نویت نہیں متین ہوئی کوئی بتایا نہیں گیا کس طرح سوگ کرو جس طرح بھی وہ لوگ اظہار کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھ سی بچھل گیا افسوس کا پتہ چلتا ہے جنڈے سرنگو کریں بازار بند کریں دین نے اس میں کوئی نہیں دخل دیا نہ کوئی یہ دین کے خلاف باتے ہیں ایسے لوگ جنڈے کی اسلامی جو ہے نا کہ وہ لوگ کھڑے وہ کڑی اعترانہ سن لیتے ہیں وہ بھی بعض علماء اعترانہ نے کہا شرک کرتے ہیں کیا شرک ہے کون اس لینے کو کہتا ہے کہ یہ میری مشکلیں حل کرتا ہے یا ترانے کو سمجھتا کہ یہ میرے کوئی پوجا ہے وہ تو ایک طریقہ ہے کہ قوم احترام کے طور پر کھڑی ہو کہ ہمارے عظم دیا ہے ایسی باتوں میں خواب خواہ شرک کو گسیرنا اور فترے دینا کوئی دانائی کی بات نہیں تو اس لیے سوگ اگر ان طریقوں سے بھی لوگ کرتے ہیں تو دین میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں مگر تین دن تک اس سے زیادہ نہیں ہونا تھی ایک صاحب نے ہمیں سوال بیجا ہے کہ میری بیوی کے پچھلے چند سالوں کے روزے زچگی یا دودھ پیلانے کی وجہ سے چھوٹ گئے تا اب اس کی ادائیگی کس طریقے پر کی جا سکتی اب اس کی ایک صورت تو یہ ہے جو جو عام علماء عادرات کہیں گے کہ وہ روزے رکھیں مگر اتنے سالوں کے جمع ہوئے ہیں کیسے رکھیں پتہ نہیں پھر اللہ تعالی اور کوئی میر بنی کرے بچہ سمارنا پڑے تو اس کا حل یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ جو ایسی عورتیں حاملہ اور دودھ پیلانے والی ان کو دونوں میں سے ایک بات کہتے آ رہے ہیں روزے رکھ سکتی ہے جتنے رکھنے جو نہیں رکھے جاتے یا سارے بھی نہیں رکھے جاتے ان کا فدیہ دے گی جو خطرانہ ہے نا ایک دن کا مسکین کا وہ ہی حساب کر کے نہ دے گی انشاءاللہ بڑی ہو جائیں گی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ایک بھائی نے سوال بیجا ہے کہ میں کالی مہندی اور سرخ مہندی ملا کے استعمال کرتا ہوں آیا ایسا کرنا جائز ہے اور بازار میں بعض رنگ مکس کی ہوئے بھی ملتے ہیں آیا ان کا استعمال جائز ہے آپ بہت اچھا کرتے ہیں کہ ملا کر کرتے ہیں پھر وہ منع کی ہوئی چیز سے بچ جاتے ہیں خالت سیاہ رنگ جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے باقی جو ملا کر آپ دو کرتے ہیں یہ تو حضرت عبقر صدیق رضی انہوں بھی کرتے تھے بلکو ٹھیک اس میں کوئی ڈر نہیں ملا کر کر لی جزا پولا کام کے افتتاع پر فیتہ کٹنا آپ تو باز مساجد کے افتتاع کے موقع پر بھی ایسا ہونا لگ گیا ہے کیا یہ عمل سنت کے مطابق ہے سنت اور بزد کا ان چیزوں میں دخل نہیں نا لوگ اس کو سواب سمجھ کر کرتے ہیں کہ فیتہ کٹیں گے جتنا زیادہ سواب ہوگا نہیں کٹیں گے یہ سنت بزد میں نہیں آتا البتہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کوئی غیر مسلموں کی رسم تو نہیں اگر عیسائی ہندو بگرہ ایسا کرتے تھے اور ہم نے بھی پنا لی ہے پھر ضرور شریعت کو اس پر اعتراض ہوگا کہ کیوں غیر مسلموں کے طریقے جن کے بغیر بھی گزارہ ہو سکتا بزد نہیں بنتا کوئی نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی سواب ملتا اسلام علیکم علیکم السلام یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی کہے اسلام علیکم تو اس کے جواب میں کیا کہنا ہے اس کے جواب میں میرے بھائی آپ پورا جواب میں جیسے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں مگر وہ اس کو پہنچے گا اسی وقت سے آپ نے کہہ گیا آپ کی شرافی یہی ہے کہ اس نے جو سلام اچھے طریقے سے کہ آپ بھی اس عیسائی کو کہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبْرَكَةُ دل میں یہ نیت رکھیں کہ اللہ اس کو ایسا ہی کر دے کہ اس پر سلام کی بھی ہو جائے اسلام قبول کرنے کی توفیق ملے دل میں یہ اور اس کا جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کہیں تو وَعَلَيْكُمْ کہو وہ بات پوری نہیں سمجھتے حضور نے جن کے بارے میں فرمایا تھا وہ نامراد سلام نہیں کہتے تھے وہ تو اچھے تھے رسول کریم علیہ السلام کو لام چھوڑ دیتے تھے اَسْتَامُ عَلَيْكَمُ بدعا دیتے تھے کہ تم ہلاک ہو جاؤ مرض ہے حضور نے ان کمبختوں کو پھر وہی جواب دینا تھا کہا علیکم کہ جو ہمارے لئے مانگا تمہیں جو اچھے بلے ہوئے ہیں لوگ غیر مسلم ساتھ سیدھا سلام کہیں آپ بتمیزی نہ کریں ان کو بہتر سلام کہیں یہ امام عزائی فرماتے ہیں بڑے بڑے سارین عبداللہ بن مسعود اور صابر تاوین جواب پورا دیتے ہیں دو دینا چاہیے صحیح جواب تو اسی طرح اگر کوئی قادیانی اس کا پتہ نہیں ہے اب وہ مثلا مسجد میں تاون بھی مسجد کے امام مسجد کو کھانا بانا بھی دیتا ہے تو اور بھی امام کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اب یقینیں کامل نہیں ہیں کہ وہ قادیانی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں بعض دوست کہتے ہیں جن کے کچھ رشتے دار قادیانی ہیں تو ان سے معاملات ڈیل کرنا ہے نہیں میرے بھائی پتہ بھی ہو نا قادیانی ہیں جو آنا انسانی معاملات آپس میں تیار محبت ملنا جلنا ایک دوسرے کہہ سران یہ تو ننگے چٹے کافر جو تھے پہلے ان سے بھی حضور کرتے تھے احسانی